نمسکر دوستوں IPL 2023 کے ایک اور رومانچک میچ میں لکھنوں کے خلاف چنے کی شاندار جیت کے بعد بدل گیا پورا پوائنٹ سٹیبل جہاں پوائنٹ سٹیبل میں CSK کو ہوا بڑا فائدہ تو وہیں لکھنوں کو لگا تگڑا جھڑکا تو کیا ہے چینے سوپر کنگز کی شاندار جیت کے بعد IPL 2023 کی پوائنٹ سٹیبل بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلا اگر آپ بھی دھونی کے بہت بڑے فین ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک رائک ضرور کیجئے گا دوستوں IPL 2023 میں سنبار کے دن ایمیز دھونی کی چینے اور کیلڈاول کی لکھنوں کے بیچ کھیلا گیا یہ مقابلہ بڑا ہی رومانچک رہا جہاں آپ کو بتا دیں اس میٹ میں سب سے پہلے کیلڈاول نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں راول کا یہ فیصلہ بلکل غلط ثابت ہوا اور سی ایسکی کے بلے بازوں نے چینے کو شامدار شڑوات دلائی جہاں گائیکوارڈ اور کانوے نے تابر توڑا انداز میں سو رنوں کی سازداری پوری کی ان دونوں کی اسی شڑوات کی وجہ سے سی ایسکی کی ٹیم اپنی پاری میں دو سو سترہ کا اسکور جوڑنے میں کامیاب رہی جہاں سی ایسکی کے لئے روتوراج گائیکوارڈ نے سب سے زیادہ ستاون رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں لکھنوں کے لئے اور ابھی بشنوی نے تین تین ویکنڈ نکالے اور اس طرح چینے کی ٹیم میں لکھنوں کی سامنے دو سو اٹھارہ رنوں کا وشہ لکش رکھا جہاں لکش کا پیچھا کرنے اتری لکھنوں کی ٹیم کی شڑوات بہت اچھی رہی اور ایک اور بار کائل میٹس نے تابر تھوڑا انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے اپنا ارج تک پورا کیا جس کے بعد موہین علی کا توفان دیکھنے کو میرا اور دیکھتے دیکھتے سی ایسکے کے سپنرز نے لکھنوں کے چار ویکنڈ نکال لئے لیکن اس کے بعد پوراں اور بدونی نے لکھنوں کو جیت دلانے کی پوری کوشش کی لیکن پوراں بڑے شوٹ لگانے کے چکر میں آؤٹ ہو گئے اس کے بعد لکھنوں کی ٹیم اس لکش کو حاصل نہیں کر پائے جہاں آپ کو بتا دیں یہ لکش کا پیچھا کرتے ہوئے لکھنوں کی ٹیم دو سو ساتن بنا پانے میں کامیاب رہی لیکن سی ایسکے نے اس میچ کو دس تنوں سے جیت لیا جہاں لکھنوں کی ٹیم کے لئے میئرز نے تیس ترہ ترہ پرنہوں کی پاری کھیلی تو وہیں دوسری طرح سی ایسکے کے لئے موینی علی نے شاندار گنبازی کرتے ہوئے چار ویکنڈ چڑھ گئے تو چلی دوستو اب نظر ڈھال لیتے ہیں لکھنوں کے خلاب سی ایسکے کی شاندار جیت کے بعد آئی پیل دو ہزار تیس کی پوائنٹ سٹیبل پر دوستو پوائنٹ سٹیبل میں نمبر دس پر سارچ کی ٹیم ہے جس نے اپنا ایک میچ کھیلا اور ایک میچ ہارا ہے اور پوائنٹ سٹیبل میں زیرو انکھ ہے وہی نمبر نو پر دیلی کے پیڈلز کی ٹیم ہے جس نے اپنا ایک میچ کھیلا اور ایک میچ میں ہاری ملی ہے اور پوائنٹ سٹیبل میں زیرو انکھ ہے اس کے علاوہ نمبر آٹھ پر مومبا انڈینز کی ٹیم ہے جس نے اپنا ایک میچ آر سی بی کے خلاف کھیلا اور وہی میچ ہار گئی اور پوائنٹس ٹیبل میں زیرو انکھ ہیں وہی نمبر سات پر کولکوزا نائٹ ایڈٹس کی ٹیم ہے جس نے آئی پیل دو ہزار تیس میں ابھی تک ایک میچ کھیلا اور اسی میں ہر کا سامنا کرنا پڑا اور اس لئے پوائنٹس ٹیبل میں زیرو انکھ ہیں اس کے علاوہ نمبر چھے کی پوزیشن پر لکھنوں کی خلاب جیت کے بعد سیسکی کی ٹیم آگئی ہے جس نے دو میچ کھیلے جہاں سیسکی نے ایک میچ میں جیت تو ایک میں ہار آسل کی اور ان کا نائٹ رنڈیٹ پوزیٹیم میں ہے 0.036 اور سات میں دو انکھ ہیں وہی نمبر پانچ پر پنجاب کی ٹیم ہے جس نے ایک میچ کھیلا اور ایک میں جیت ملی ہے اور 0.43 کی رنڈیٹ کے ساتھ دو انکھ ہیں ان کے اس کے علاوہ پوائنٹس ٹیبل میں نمبر چار پر گجرات ٹائٹنز کی ٹیم ہے جہاں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم نے ایک میچ کھیلا اور ایک ہی میچ جیتا ہے اور 0.5 ان کی نائٹ رنڈیٹ کے ساتھ دو پوائنٹس ہیں وہی نمبر تین پر لس جی کی ٹیم ہے جس نے دو میچ کھیلے اور ایک میچ جیتا اور ایک میں ہار ملی ہے اور 0.95 کی نائٹ رنڈیٹ کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں دو انکھ ہیں اس کے علاوہ نمبر دو پر لکھنوں کی ہار کے بعد رسی بی کی ٹیم آگئی ہے جہاں رسی بی نے ایک میچ کھیلا اور ایک میں جیتی ملی ہے اور ان کا 1.98 انڈڈیٹ کے ساتھ دو پوائنٹس ہیں اس کے بعد نمبر ان کی پوزیشن پر راجستان روائلز کی ٹیم ہے جس نے ایک میچ کھیلا اور ایک میں ہی جیت ملی ہے اور ان کے تین نسم لب چھے زیرو کی بہتری نائٹ انڈڈڈ کے ساتھ دو انکھ ہے تو دوستو کچھ اس طرح ہے سی ایسکی کی جیت کے بعد آئی پیل دو ہزار تیس کا پورا پوائنٹ سٹیبل تو آپ کو کیا لگتا ہے ایم ایس دھونی سی ایسکی کو پانچوی بار چیمپین بنا پائیں گے یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا